آج ہم یہ ایک دمی سوپر سوفٹ دہی وڈے بنائیں گے اور اگر میں آپ سے یہ کہو کہ ان وڈوں کو بنانے کے لیے میں نے نہ ہی بیکنگ سوڑا کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی اینو کا استعمال کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ وڈے کافی اچسے فولے ہیں کافی سوفٹ بنے ہوئے ہیں اور جس کے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ان وڈوں کے اندر کافی اچسے جالی بھی فارم ہوئی ہے تو اس دہی وڈا کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہے ایک کپ اڈت دال اور ایک کپ مونگ دال کافی سارا لوگ یہاں پر صرف اڈت دال کا ہے استعمال کرتے ہیں وڈے بنانے کے لیے لیکن ایک بار آپ اڈت دال اور مونگ دال دونوں کا استعمال کر کے دیکھیں پہلے ان دونوں ڈالوں کو آپ کو پانی میں دو سے تین بار اچسے واش کر لینا ہے اور پھر اس ڈال کو پانی میں 6 سے 7 گھنٹے کے لیے یا پھر رات بار بھگو کر رکھنا ہے میں نے ان دونوں ڈالوں کو رات بار بھگو کر رکھا ہوا تھا اور اس میں سے جو بھی پانی دا وہ شٹین کر لیا ہے پھر ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس ڈال کو ہم ایک مکسر دار کے اندر ٹرانسفر کریں گے آپ چاہو تو دونوں ڈالوں کو الگ الگ پیش سکتے ہو یا پھر ایک ساتھ بھی اس میں ڈال کر پیش سکتے ہو اب اسی کے ساتھ میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں دو انچ جتنا ادرک ادرک کو میں ڈال کے ساتھ اس لیے پیش رہا ہوں تاکہ جو ادرک ہے اس کے اقدمی بارک پیش بن جائے اور کھاتے سمجھ پر وہ بیچ میں نہ آئے اب اسی کے ساتھ ہم اس پیٹ کرنے کے تقریباً تین سے چار بڑی چمچ جتنا پانی تاکہ اس ڈال کو ہمیں پیشنے میں کافی آسانی ہو جہان رہی کہ آپ کو اس ڈال کو پیشنے کے لیے کافی سارا پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے بس تین سے چار بڑی چمچ پانی کافی رہے گا اب اب چاہو تو اس ڈال کو اقدمی بارک پیش سکتے ہو یا پھر اس ڈال کو ہلکا سا دردرہ بھی رکھ سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اس ڈال کو ہم نے پیش لیا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا دردرہ رکھا ہوا ہے تب ہم یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس ڈال کو ہم ایک بڑے سا مکسنگ بول کے اندر ٹرانسفر کریں گے آپ کو بھی یہاں پر ایک بڑا سا بول لینا ہے تاکہ جب ہم اس ڈال کو فیٹیں گے تب کو اسے فیٹنے میں کافی آسانی ہو تب اس بیٹر کو فیٹنے کے لیے آپ چاہو تو اس طریقے کا ایک وز کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر آپ ہاتھوں سے اس کو فیٹ سکتے ہو اب ہمیں اس بیٹر کو لگاتار تب تک فیٹنا ہے جب تک ایک دمی ہلکا فول کا نہیں ہو جاتا اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی ہلکا سا ہائٹ نہیں ہو جاتا ایک چیز کا آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ اس بیٹر کو ہمیں ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹنا ہے ایسا کرنے سے اس کے اندر اچ سے ہوا بھر پائے گی اور یہ بیٹر کافی فٹاوٹ سے لائٹ اور فلفی ہو جائے گا اس بیٹر کو اچ سے فیٹنے میں آپ کو تقریباً آٹھ سے دس مٹ لگ سکتی ہے اس بیٹر کو ہم اس لئے اتنا زیادہ فیٹ رہے ہیں تاکہ جو وڑے ہیں وہ اندر سے ایک دمی سوفٹ اور جالیدار بن سکے اگر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی ہے اور اس بیٹر کو اتنا فیٹنا نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹی چھوٹی چامچ بیکنگ سوڑا کا استعمال کریں بیکنگ سوڑا کا اب استعمال کرنے سے یہ جو وڑے ہیں یہ جسے فول پائیں گے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ بیکنگ سوڑا کی جگہ پر آپ اسی طرح سے ہاتھوں سے اس کو اچ سے فیٹیے کیونکہ ہاتھوں سے فیٹنے سے جو ریزلٹ ملے گا وہ بیکنگ سوڑا سے بھی کافی بہتر ہوگا چلیے اس بیٹر کو فیٹے ہوئے تقریباً دس مٹ ہوچ کی ہے اور اب جسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو بیٹر ہے یہ پہلے سے کافی زیادہ ہلکا فول کا ہو چکا ہے اور اس کا جو رنگ ہے یہ بھی ہلکا سا سفید ہونے لگا ہے اب دیکھو کیسے پتا چلے گا کہ بیٹر آج سے فیٹا ہوا ہے یا نہیں تو پہلا تو دیکھو اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ کافی ہلکا فول کا ہو جائے گا اور ایک اور طریقہ اس کو ٹیشٹ کرنے کا آپ ایک بول کے اندر سو سا پانی لیجئے اور اس کے اندر یہ بیٹر آج کر کے دیکھیں اگر یہ بیٹر ترانت اوپر آ جاتا ہے یعنی کہ اس کا مدب یہ ہے کہ یہ جو بیٹر ہے اس میں کافی اچھے ہوا بھری ہوئی ہے اور کافی اچھے ہم نے اس کو فیٹ لیا ہے اب اس بیٹر کو ہلکا سا تیکھا بنانے کے لیے میں اس کے اندر آج کر رہا ہوں دو سے تین ہرے مرچ جس کو میں نے بارک بارک چوب کر لیا تھا اگر آپ یہ ریسیپی اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو پھر ہرے مرچ کے اگدمی کم استعمال کریں اسی کے ساتھ میں اس مرچ کر رہا ہوں ایک چوتہ چھوٹی چمچ ہنگینے کے ایسا فورٹیڈا دہی بڑا کھانے کے بعد یہ پیٹ پر کافی ہیوی فیل ہونے لگتا ہے تو اس لئے دائجیشن میں پرولم نہ ہو اس لئے ہنگ کا استعمال ضرور کریں اسی کے ساتھ ہم اس مرچ کریں گے سواد و نوسار نمک میں نے یہاں پر ایک بڑی چمچ نمک کا استعمال کیا ہے اب بس ان ساری چیزوں کو ہم ایک بار اچھا مکس کریں گے اس دہی بڑا کے ریسپی کو آپ تک پہنچانے کے لئے مجھے کافی محنت کرنی پڑی تھی تو پلیز اگر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو گے تو مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملے گا چلے دہی بڑا بنانے کا یہ جو بیٹر ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے تب ہم کیا کریں گے کہ آپ ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی اپلائی کر لیجئے تاکہ یہ جو بیٹر ہے یہ ہاتھوں میں چپکے نہیں اب بڑا بنانے کے لئے آپ ہاتھوں سے تھوڑا سا بیٹر لیجئے اور اب کیونکہ ہم نے ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی اپلائی کیا ہاتا تو اس وجہ سے آپ کو وڑے بنانے میں کافی آسانی ہوگی چلے اب ہم ان وڑوں کو فرائے کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ان وڑوں کو تیل میں فرائے کرتے جائیں گے اگر اس میں وڑے ڈالتے ہیں سمیہ پر آپ کا جو وڑے کا شیپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے تو سیدھا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس بیٹر کو اتنا اچسے فیٹا ہوا تھا کہ یہ جو وڑے ہے یا اپنے آپی گولڈ شیپ لے لیں گے اب ان وڑوں کو فرائے کرنے کے لئے جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تیل کا تاپمان ہے وہ میڈیم گرم ہونا چاہیے اگر تیل کا تاپمان بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ جو وڑے ہیں یہ بہت ہی فٹاوٹ سے براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور اگر تیل بہت ہی تھنڈا ہوگا تو جو وڑے ہیں وہ کافی اویلی بنیں گے تو اس لئے جب تیل میڈیم گرم ہو تب بھی آپ ان کو فرائے کریں آپ کی کڑائی کے اندر ایک ساتھ جتنے وڑے آ سکتے ہیں اتنکہ آپ ایک ساتھ فرائے کر سکتے ہو اور ان کو میڈیم فلیم پر اب تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن ڈراؤن اور خلق اسے کرسپینے ہو جاتے تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ بیکنگ سوڑا کا استعمال نہ کرنے کے باوجود بھی یہ جو وڑے ہیں یہ کافی اچھ سے فول پا رہے ہیں چلی یہ جو وڑے ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے آپ چاہو دن کو ایک ٹیشو پیپر کے اوپر نکال سکتے ہو تاکہ جو بھی ایکسس آئل ہو وہ اب سب ہو جائے اور اسی طرح سے میں نے باقی سارے وڑے کو بھی فرائے کر کے ریڈی کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اس وڑے کے اندر کافی زیادہ جالی بنی ہوئی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وڑے ہے یہ کافی زیادہ سافٹ بنے ہوئے ہیں چلی یہ تو ہم نے دیکھا کی وڑوں کو فرائے کیسے کرنا ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک دمی ہیلدی طریقے سے بنانا چاہتے ہو یعنی کہ ایک دمی کم تیل میں بنانا چاہتے ہو تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر اس طرقے کا ایک اپم پین لینا ہے پھر اس اپم پین کے اندر آپ کو بلکل تھوڑا سا آئل اپلائے کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر ایک بڑی چمچ جتنا بیٹرائٹ کریں گے پھر ہم اس کو دھک کر سلو فلیم پر تقریباً دو سے تین منٹ کے لے پکانا ہے اس کو آپ میڈیم یا پھر ہائے فلیم پر مک پکائیے گا ورنہ یہ نیچے سے جلنے لگے گا چلی تقریباً دو سے تین منٹ ہوچ کی ہے تب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اوپر بھی ہلکا سا آئل اپلائے کریں گے اور پھر اس کو فلپ کر کے ہمیں اس کی دوسری سائٹ کو بھی سلو فلیم پر دو سے تین منٹ کے لے پکانا پڑے گا چلی جس کے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ ایک دمی کم تیل میں بنائے گا یہ وڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تب ہم ان کو بہار نکال لیں گے تو آپ کو یہ فرائیڈ یا نون فرائیڈ دونوں سے کونسا طریقہ سب سے زیادہ پسند آیا یہ آپ مجھے کمائنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا جب سارے وڑے بن کر ریڈی ہو جائے تب ہم ان وڑے کو پانی میں سویمنگ کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اب پانی گرم ہونا چاہیے یا تھنڈا ہونا چاہیے اس بات کا ہمیشہ کنفیشن ہوتا ہے تو آج میں آپ کا یہ کنفیشن دور کرتا ہو دیکھو اگر یہ جو وڑے ہے یہ گرم گرم ہے تو آپ روم ٹیمپریچر کا پانی یا پھر ہلکا سا تھنڈا پانی کا استعمال کر سکتے ہو لیکن اگر وڑے تھنڈے ہوچکے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہلکی سے گنگونے پانی کا استعمال کرنا پڑے گا تاکی جو وڑے ہے وہ پانی کو اچھ سے سوک کر سکے تو اب اس وڑے کو ٹھک کر ہمیں اسے تقرابند دس میٹ کے لئے ریشت کرنے دینا ہے اور جب تک یہ وڑے ریشت کرتے ہیں تب تک ہم اس کے لئے دو سبردس چٹنی بنائیں گے تو جو پہلی چٹنی ہے وہ ہی میٹھی چٹنی تو اس میٹھی چٹنی کو بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر چاہیے املی میں نے یہاں پر آدھے کب املی کا استعمال کیا ہوا تھا لیکن آپ کو صرف ایک چوتے کب املی کا استعمال کرنا ہے آدھے کب املی کا استعمال کرنا سے آپ کی جو چٹنی کا رنگ ہے وہ کافی ڈاک ہو جائے گا اور سوڑی سی کھٹی بھی بنے گی تو اس لئے آپ صرف یہاں پر ایک چوتے کب املی کا استعمال کریں اور اب اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے آدھا کب دیسی گوڑ ان دونوں کو ہم ایک پینک اندر ٹرانسفر کریں گے اور پھر ہم اس پینک کریں گے آدھا کب جتنا پانی اب ان ساری چیزوں کو ایک بار ایسا مکس کرنا ہے اور اس کو میں میڈیوم پلیم پر تب تک پکانا ہے جب تک کہ جو گوڑ ہے یہ ایسا ملٹ نہیں ہو جاتا گوڑ ایک بار جب ملٹ ہو جائے تب ہمیں اس چٹنی کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ تو اسی گھاڑی نہیں ہو جاتی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ زیادہ املی کا استعمال اگر آپ کرو گے آپ کی جو چٹنی کا رنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈاک ہو جائے گا تو اس لئے بہت زیادہ املی کا استعمال نہ کریں جب ایک بار یہ چٹنی گھاڑی ہو جائے تب آپ گیس کو بند کر لیجئے اور پھر اس چٹنی کو آپ شٹین کر لیجئے اب اس چٹنی کے اندر ہم اٹ کریں گے آدھا چھوٹی چیمچ لال مرچ پاوڈر اسی کے ساتھ اس میں جائے گا آدھا چھوٹی چیمچ بھونا ہوا جیرہ پاوڈر یعنی کی روشتڈ کیون پاوڈر پھر میں اس میں اٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹی چھوٹی چیمچ گرم مسالہ یہ میں نے گھر کا بنایا گرم مسالہ یوز کیا ہوا ہے اگر آپ کو اس کے ریسی بھی جان نہیں ہوتا آپ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اس کے ویڈیو کے لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا پھر اس میں جائے گا ایک چھوٹی چھوٹی چیمچ کالا نمک اور ایک چھوٹی چیمچ نمک اب بس ان ساری چیزوں کو ہم ایک بار میکس کر لیں گے تو لیجے ہماری ایک دمی ضبت میٹی چھٹنی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم یہ دیکھن گے ہری چھٹنی کیسے بنانی ہے تو اس چھٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں آپ پر چاہے دو باڑی چھوٹی چھوٹی جتنے بی نیٹس نے کے سنگ دانے آپ چاہو تو ان سنگ دانوں کو سیکھ کر بے استعمال کر سکتے ہو پھر ہم اس میں اٹ کریں گے ایک انچ جتنا ادھرکو انک میں جنجر سات سے آٹھ گارلک کلوز ہنے کے لسن کی کلیا پھر اس میں ایک تیخہ بن لانے کیلئے میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں چار سے پانچ بڑی ہرے مرچ آپ کو اس چٹنی کو کتنا تیخہ بنانا ہے اس انوصارا پھرے مرچ کی ماترہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہو پھر اس میں جائے گا آدھا چھوٹی چمچ بھونا ہوا جیرہ پاوڈر اب میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں ایک چھوٹا چھوٹی چمچ بلیک سولدری کی کالا نمک اور ایک چھوٹا چھوٹی چمچ نمک اور اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک چھوٹی چمچ جتنی چینی اب بس ہمیں اس کو ایک بار پہلے گرائن کرنا ہے اب یہ میں نے لیا ہے دو کپ جتنا دھنیا اور اس کو میں نے پانی میں سے واش کر لیا تھا اور اس چٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں یہ جو دھنیا کا ڈنٹھا لینے کے اس کے جو سٹیم ہے اس کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اس دھنیا کو بھی ہم مکسرر میں ٹرانسٹر کریں گے اور اب ہمیں اس میں اٹھ کرنا ہے ایک چھوٹے نیمبو کا جیوس اور پھر اسی میں میں تھوڑا سے آئس کیوبز بھی اٹھ کر رہا ہوں تاکہ یہ دو چٹنی کا رنگ ہے اس درہ بھی چینج نہ ہو اور بس فرم اس کو ایک بار اچسر بلینڈ کر کے اس کی چٹنی بلا کر ریڈی کریں گے چلے جس کے آپ دیکھ پارے ہو کہ یہ جو دھنیا کی چٹنی ہے یہ بند کر ریڈی ہوچکی ہے اور بہت ہی بڑیا کلر آیا ہے اس کا چلے دونوں چٹنی بند کر ریڈی ہوچکی ہے تب ہمیں یہاں پر چاہے دو کپ دہی دھیان رہے کہ یہ جو دہی ہے یہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو دہی بڑا کھانے میں اتنا منزہ نہیں آئے گا تو پہلے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس دہی کو اب ایک بار اچسے فیٹ لیچے تاکہ ایک دمی سمودھ اور سلکی ہو جائے پھر ہمیں اس میں اٹھ کرنی ہے ایک سے دو بڑی چمچ پیسی ہوئی چینی یعنی کی پاوڈرڈ شگر آپ کو اس دہی کو کتنا سویٹ بنانا ہے اس سنوزار آپ چینی کے باطرہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہو اب بس ان دونوں کو ہمیں ایک بار میکس کر لیتے ہیں اور یہ لیجے ہمارا یہ میٹھا دہی بھی بند کر ریڈی ہوچکا ہے اور جس کے آپ دیکھ پارے ہو کہ یہ کافی سمودھ اور سلکی بنا ہوا ہے چلیے ان وڑوں کو بھی پانی میں ریشت کی اور تقریباً دس سے بارہ منٹ ہوچ کی ہے تب ہم کیا کریں گے کہ ان وڑوں کو باہر نکال لیں گے اور پھر ان کو ہاتھوں میں رکھ کر اسے ہم ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ جو اس میں پانی ہے وہ باہر نکال جائے بہت زور سے پریس مت کریے گا ورنہ جو وڑے ہیں یہ توٹ جائیں گے اب اسی طریقے سے ہمیں باقی سارے وڑوں میں اسے بھی پانی نکالنا ہے چلیے ساری چیزیں بنکا ریڈی ہوچکی ہے تو ان دہی وڑوں کو ہم سرب کھر لیتے ہیں تو وڑوں کو میں نے ایک لیٹ کے اندے ٹرانسفر کھر لیا ہے اور اب ان وڑوں کے اوپر ہم یہ میٹھا دہی ایڈ کریں گے آپ کو یہاں پر کتنا دہی ایڈ کرنا ہے وہ آپ اپنے پسند نمسار کمیاز زیادہ کر سکتے ہو پھر جو ہاری چٹنے ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ ہم اس کے پر ایڈ کریں گے اور پھر اسی کے ساتھ جو میٹھی چٹنے ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم اس کے پر ہلکا سا لال مرچ پاوڈر بھونا ہوا جیرہ پاوڈر اور ہلکا سا چاٹ مسئل ایڈ کریں گے اور یہ لیجے یہ ہمارا ایک دم ہی زبردست دہی وڑا بن کر ریڈ ہو چکا ہے دیکھنے میں یہ کافی زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر اس کو کھانے کا مند کر رہا ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ دہی وڑا کی ریسیپی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیچے گا